موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں آپ جان سکیں گے کرفیو کیا ہے کرفیو کی ابتدا کب ہوئی کرفیو کیوں نافذ کیا جاتا ہے اور دنیا کا طویل کرفیو کہاں پر نافذ کیا گیا تو چلیے شروع کرتے ہیں کرفیو کا مطلب یعنی خانہ بندی ایک ایسا وقت ہوتا ہے جس کے دوران ایک مخصوص علاقے پر کچھ مخصوص قوائد و زوابط کا اطلاق ہوتا ہے کرفیو کے دوران لوگوں کو اپنے گھروں تک محدود رہنے کی اجازت ہوتی ہے وہ کسی قسم کی سرگرمی کے لیے اپنے گھروں سے باہر نہیں نکل سکتے کرفیو فرنچ زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب کور فائر ہے کرفیو کا مقصد کسی بھی علاقے میں ہنگامی صورتحال کو کنٹرول کرنے اور امن و امان کو پیدا کرنے کے لیے لگایا جاتا ہے تاریخ میں پہلی بار کرفیو انگلینڈ کے حکمران کسٹم ویلیم نامی شخص نے ایک ہزار اٹھ سٹھ میں لگایا تھا دنیا میں سب سے طویل کرفیو بھی کشمیر میں رہا ہے جو ساٹھ دن کا تھا یہ کرفیو نو جولائی دوہزار سولہ تا سات ستمبر دوہزار سولہ تک جاری رہا جو جنوبی کشمیر کے زلہ انتناگ میں حضب المجاہدین کے کمانڈو برہان وانی کے قتل کے نتیجے میں تشدد کے بعد نو جولائی سے لاکو ہوا حضب اللہ کے ینگ کمانڈر برہان وانی جو سوشل میڈیا کے ذریعے مشہور ہوئے تھے آٹھ جولائی کی شب مظاہرے کو متحرک کرتے ہوئے مارے گئے تھے اس دو ماہ کے کرفیو کے دوران تیہتر شہری ہلاک اور گیارہ ہزار کے قریب سخمی ہوئے تھے حضرت بل کے محاصلے کے دوران بھی کشمیر کو ایک ماہ کے لیے بند کر دیا گیا تھا دو ہزار آٹھ اور دو ہزار دس میں بھی کشمیر میں اکثر وقفے سے کرفیو کا مختصر دور دیکھا گیا اس کے علاوہ کشمیر کی تاریخ کا دوسرا بڑا کرفیو جاری ہے جو پانچ اگست دو ہزار انیس سے نافذ کیا گیا ہے جس کو تقریباً چالیس روز گزر چکے ہیں کابز انتظامیہ نے ٹیلی فون سرویس انٹرنیٹ سرویس ہر طرح کا معاصلاتی رابطہ بند کر رکھا ہے سخت بابندیوں کے باعث بچوں کے لیے دودھ زندگی بچانے والی عدویات وغیرہ کا شدید قلت کا سامنا ہے جبکہ عالمی میڈیا اور حقوق انسانیت کے لیے کام کرنے والے ادارے خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں شاید اس لیے کہ کشمیری مسلمان ہیں یاد رہے کہ اگر مسلح کشمیر حل نہ ہوا تو اس کی وجہ سے پوری دنیا تباہی کا شکار ہوگی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد فرمائے اور کشمیریوں کو ازاد کرے اور پاکستان کا حصہ بنائے موسیقی